اسلام علیکم دیور سٹوڈنٹس بیٹا ہم پریویس لیکچر میں مارکیڈ ویلیو کو پڑھ رہے تھے کہ آپ نے بانڈز کی یا ڈیٹ انسٹرمنٹس کی ویلیشن کیسے کرنی ہے آج کے لیکچر میں بیٹا ہم ایک اگزیمپل کریں گے پہلے چھوڑی سی جو ہم نے پریویس لیکچر میں مارکیڈ ویلیو اف ریڈیمیبل ڈیٹ کو پڑھا تھا اس کے اوپر ہم ایک اگزیمپل کریں گے اس کے بعد بیٹا ہم مارکیڈ ویلیو اف کنورٹیبل ڈیٹ جو ہے اس کی بیسکس پڑھیں گے ٹھیک ہے بیٹا تو آتے ہیں ذرا یہ آئی کیپ کی سٹڈی ٹیکس جو ہے یہ اس میں سے اگزیمپل ہے لکھا ہوا ہے مارکیڈ ویلیو اف ریڈیمیبل ڈیٹ ریکوائرمنٹ میں کہتا ہے کیلکولیڈ مارکیڈ ویلیو اف ڈیٹ کہتا ہے ایف ای لیمیٹیڈ ہیز فالنگ ڈیٹا جی آپ کو ڈیٹا دیا ہے انٹرسٹ ہے پار اینم فور نائنٹی کا ریکوائر ڈیٹ آف ریٹن دیا ہوئے ٹین پرسنٹ یہ پریزنٹ ویلیو نکالنے کے لیے دیا ہوئے لون کا ایگریمنٹ جو ہے وہ فائیو ویئرز کا یہ مچورٹی ہے یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ یہ ریڈیمیبل ڈیٹ ہے اچھا بیٹا اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ دیا ہوئے پار اینم سیون پرسنٹ ریڈمشن ویلیو سیون پرسنٹ پریمیم پے یعنی لون کی جتنی بھی اماؤنٹ ہے اس پہ سیون پرسنٹ ایکسٹرا ریڈمشن کے وقت پے کرنا ہے تو لون کی جو اماؤنٹ ہے وہ سیون تھاؤزنڈ ہے اگر ہم سیون تھاؤزنڈ پے سیون پرسنٹ ایکسٹرا پے کرنا ہے تو اس کو ون پوائنٹ زیرو سیون کر لیں گے سیون تھاؤزنڈ انٹو ون پوائنٹ زیرو سیون تو بیٹا جب ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے سیون تھاؤزنڈ انٹو ون پوائنٹ زیرو سو اٹ ویل بی سیون فور نائن زیرو ریڈمشن پر آپ کو یہ اماؤنٹ پے کرنی ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کو دیکھیں تو وہ سیون پرسنٹ پرینم ہے اس کو بھی کراوس چیک کر لیں یہ جو فور نائنٹی نکلا ہوئا ہے یہ پرینم یہ اس طرح نکلا ہوئا ہے سیون تھاؤزنڈ کا لون ہے اور اس پہ سیون پرسنٹ انٹرسٹ ہے ریڈ تو جب آپ اس کو سالو کرتے ہیں تو فور نائنٹی ہی آتا ہے ٹھیک ہے بیٹا یعنی آپ کو یہ فور نائنٹی نکالنا نہیں پڑا وہ موجود ہے میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ کسی بھی ڈیٹ لون کا مطلب ڈیٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈیٹ کی اگر آپ نے مارکٹ ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے بیٹا تو آپ کو اس ڈیٹ کے پیوچر کیش فلوز کی پریزنٹ ویلیو نکالنی ہے تو یہ جو ایک ڈیٹ ہے اس کی پریزنٹ ویلیو میں نے نکالنی ہے فیوچر کیش فلوز کی تو اگر اس کے فیوچر کیش فلوز دیکھیں فیوچر کیش فلوز دیکھیں تو اس میں اگلے پانچ سال تک اگلے پانچ سال تک انٹرسٹ ملے گا انویسٹر کو فور نائنٹی پار انم فور نائنٹی پار انم مارکٹ ویلیو ہم نے نکالنی ہے اچھا فور نائنٹی پار انم اور آخری سال میں ریڈمشن کے وقت جو پیسے ملتے ہیں اس کو بولتے ہیں ریڈمشن ویلیو تو وہ ملنی ہے ہماری سیون فور نائن زیرو تو اس سارے کی بھی پریزنڈ ویلیو نکالنی ہے انویٹی کے طریقے سے اور اس سنگل فگر کی بھی پریزنڈ ویلیو نکالنی ہے اگر آپ پریزنڈ ویلیو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی مارکٹ ویلیو آ جائے گی چلے ہم فگرز کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اب ہماری مارکٹ ویلیو کیا آئے گی مارکٹ ویلیو آف ڈیٹ یا لون جو بھی نام ہے لون کا اور یہ ریڈی می بل ہے جی بیٹا تو اس میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے پریزنڈ ویلیو آف اینویل انٹرسٹ ایک سے پانچ سال تک پریزنڈ ویلیو آف اینویل انٹرسٹ اور یہ جو پریزنڈ ویلیو نکالیں گے اینویل انٹرسٹ یعنی فور نائنٹی کی وہ ٹین پرسنڈ کے ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹن پر نکالیں گے یہ انویل انٹرسٹ کی طریقے سے پریزنڈ ویلیو آ جائے گی پانچ سال کے انٹرسٹ پر آپ نکالیں گے اس کیش لو کی پریزنڈ ویلیو آف ریڈمشن ویلیو ایڈ ٹین پرسنڈ تو ریڈمشن ویلیو کی پریزنڈ ویلیو اور یہ ویلیو جب نکال لیں گے تو دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ ہماری مارکیڈ ویلیو آف دا ڈیٹ آ جائے گی جو کہ آنسر ہوگا سمپل سا ہے تو ڈیٹا فیلپ کرتے ہیں دیکھیں جی انویل انٹرسٹ جو تھا وہ تھا فور نائنٹی پار اینم ملٹی پلائیڈ بائی انویٹی فیکٹر سے انویٹی فیکٹر تب استعمال ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ کیش فلوز ہو اور سب کی اماؤنٹ ایکوال ہو تو انویٹی فیکٹر استعمال کریں ون مائنس ون پلس آر آر دس پرسنٹ ہے ڈسکاؤنٹ ریڈ ڈیوائیڈ بائی پوائنٹ ون زیرو لیں جی تو یہ آ جائے گی آپ کے پاس انویٹی فیکٹر آپ نے لے لیا اس کے بعد یہ جو ریڈمشن ویلیو ہے اس کو سمپل ڈسکاؤنٹ کریں گے 7490 انٹو 1.10 ریس پر مائنس 5 مائنس 5 کی فیکر ہے تو بیٹا اب اس کو کیلکولیٹر کی مدد سے ہم جب سالو کرتے ہیں جی کیلکولیٹر کی مدد سے جب ہم اس کو سالو کرتے ہیں بیٹا تو کیا آتا ہے ذرا چیک کرتے ہیں جی 7490 انٹو 1.10 اور ریس پاور مائنس 5 تو بیٹا یہ آجاتا ہے 4650 4650 4650.70 جی 4650 0.70 تو یہ ہم نے یہ پریزنٹ ویلیو نکال لی اس کے بعد اس کی پریزنٹ ویلیو اگر ہم نے کیلکولیٹر کرنی ہے جی تو وہ کیا آتی ہے 1.10 ریس پار مائنس 5 ہاں جی 1.10 ریس پار مائنس 5 یہ آگیا اچھا جی 1 مائنس آنسر یہ آگیا دیوائیڈڈ بائی 0.10 تو یہ انٹویٹی فیکٹر آتا ہے 3.70 انٹو 490 سارا سالو کر کے جب دیکھتے ہیں تو 1857 0.49 1857 0.49 یہ انٹرس کی پی وی ہے اور یہ ریڈمشن کی پی وی ہے بیٹا اب ان دونوں کو جب آپ ایڈ کریں گے جب آپ ان دونوں کو ایڈ کریں گے پلس 4650 0.70 سو it will be 650 0.19 جی 650 0.19 جی بیٹا تو یہ ہمارے پاس مارکیٹ ویلیو آگئی پریویس لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ مارکیٹ ویلیو آف ریڈیمی ایڈ کیسے نکالتے ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے how to کلکولی مارکیٹ ویلیو آف کنورٹیبل ڈیٹ جی آج ہم نے پڑھنا ہے how to کلکولیٹ مارکیٹ ویلیو آف کنورٹیبل ڈیٹ اور بیٹا اس میں پریویس جو کاؤسٹ اکاونٹنگ ہوتی تھی اس میں کوئسن آیا ہوا ہے اس کے اوپر تو how to کلکولیٹ مارکیٹ ویلیو آف کنورٹیبل ڈیٹ باقی تو شاید ڈیٹ وہ ڈیٹ ہوتا ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کنورٹیبل ڈیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کمپنی ہے اور یہ انویسٹر ہے کمپنی تمام لوگوں سے کیش لیتی ہے لون کے طور پر اور بدلے میں ان کو سرڈیفکیٹ ایشو کر دیتی ہے جس کو بانڈز کہتے ہیں یا کنورٹیبل بانڈز اور اس کی لائف اگر پانچ سال ہے پانچ سال کی لائف ہے کمپنی اس کے اوپر انویل بیسیس پر انٹرسٹ پے کرتی ہے انویل بیسیس پر انٹرسٹ پے کرتی ہے اس کا مطلب ہے کنورٹیبل بانڈ میں بھی انویل انٹرسٹ ہوگا اور آپ کو انویل انٹرسٹ پانچ سال پورے ہوتے ہیں جب مچورٹی ڈیڈ آتی ہے تو انویسٹر کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ یا تو وہ کمپنی سے کیش لے لے یا وہ کمپنی سے شیرز لے لے ہاں جی انویسٹر کمپنی سے یا کیش لے لے یا وہ کمپنی سے شیرز لے لے دیفنی انویسٹر دیکھے گا فور اگزیمپل انویسٹر کو کیش مل رہے تین لاکھ روپے کا ریڈمشن پر اگر وہ شیرز میں کنورڈ کرواتا ہے تو جو کنورجن ویلیو ہے شیرز کی مارکٹ ویلیو ہے وہ فور اگزیمپل تین لاکھ پچاسی ہزار ہے اب دیفنی لاکھ ایٹی فائیو تھا کی مارکٹ ویلیو کے ملیں گے تو یہ مارکٹ ویلیو آف شیرز کو کمپیر کرے گا دونوں میں سے جو ہائر بینیفیٹ ہے وہ اویل کرے گا تو ہوگا کیا یہ جو پریزن ویلیو آپ لیتے تھے پہلے ریڈمشن اس میں ایسے نہیں ہونا ریڈمشن کیش یا شیرز کی کنورجن ویلیو دونوں کو کمپیر کیا جائے گا انویسٹر ویل کمپیر اور دونوں میں سے جو ہائر ویلیو ہوگی وہ اس طرف جائے گا تو اب مارکٹ ویلیو آف کنورٹیبل ڈیٹ میں آپ کو سب سے پہلا سٹیپ یہی کرنا پڑے گا نمیریکل کے پوائنڈو سے کہ آپ کو یہ کمپیرزن کرنا پڑے گا کس چیز کا کمپیرزن کرنا پڑے گا کہ انویسٹر اگر کمپنی سے کیش ریڈمشن کروائے ریڈمشن کروائے تو ریڈمشن ویلیو کیش کی شکل میں اس کو کتنی ملے گی کیش لکھ دیں گے اور اگر وہ کمپنی سے شیئرز لے تو اس کی کنورجن ویلیو یا شیئرز کی مارکٹ ویلیو کیا ہوگی کنورجن ویلیو کا مطلب ہوتا ہے مارکٹ ویلیو اف شیئرز اس کو کتنی مارکٹ ویلیو کی شیئرز ملیں گے وہ ان دونوں میں سے ہائر آف کی طرف جائے گا اچھا ہائر آف اے اور بی یعنی آپ نے سٹیپ ون میں پہلے کیش اور مارکٹ ویلیو اف شیئرز کو کیش کو ریڈمشن ویلیو کہتے ہیں اور شیئرز کو کہتے ہیں مارکٹ ویلیو اف شیئرز کو کنورجن ویلیو یہ ہم آلیڈ ڈسکس کر چکے ہیں تو ان دونوں میں سے بیٹا جو ہائر ہوگا آپ بولیں اس کے بعد سٹیپ ٹو میں آپ نے بلکل ویسے ہی کرنا ہے سٹیپ ٹو میں آپ نے مارکٹ ویلیو آف بانڈ کیلکولیٹ کرنی ہے جس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا پہلے پریزن ویلیو آف اینویل انٹرس نکالیں گے اٹ ریکوائر ریٹ آف ریٹن اور دوسرے میں ان دونوں میں سے جو ہائر ویلیو تھی جو آپ نے سٹیپ ون میں نکال لیا مثلا کنورجن زیادہ تھی تو پھر آپ نے کنورجن ویلیو لے کے پی بی نکال لی اگر 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 ریڈمشن ویلیو زیادہ تھی جو زیادہ نا وہ لے کے آنی ہے ان دونوں میں سے جو ہائر آف ہے وہ یہاں پہ لکھنی ہے زیادہ تر یہاں پہ کنورجن زیادہ ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں پریزن ویلیو آف کنورجن ویلیو جو اوپر نکالی ہے ایٹ ریکوائیڈ ریڈ نکالیں دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ ہماری مارکیڈ ویلیو آ جائے کنورجن ویلیو نکالیں گے آخری سال میں پانچ سال یا چوتھا سال اور اگر ریڈمشن ویلیو زیادہ ہے تو یہاں ریڈمشن ویلیو کی پی وی نکالیں گے زیادہ تر ویسے اس میں ریڈمشن ویلیو زیادہ نہیں ہوتی کنورجن ویلیو زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ اس کا مطبعہ اب آپ کو دو سٹیپ کرنے پڑیں گے ایک سٹیپ میں جیسے یہاں پہ ہم نے مارکیٹ ویلیو نکالی تھی یہ ایسے نہیں ہوگا یہ والا سٹیپ تو سیم ہے کنورٹیبل ڈیٹ میں یہ والا سٹیپ تو سیم ہے یہ والا ڈیفرنٹ ہے ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ریڈمشن آئے ریڈمشن بھی آسکتی ہے چلیں آج کے لیکچر میں میں نے کوئی کوئی کروایا میں نے آپ کنورٹیبل ڈیٹ کی بیسکس بتائی ہے دوسری چیز میں نے آپ کو یہ بتائی ہے پریویس لیکچر میں جو آپ نے ریڈیم ڈیٹ پڑا تھا اس کی مارکٹ ویلیو کیسے نکالتے ہیں ان تمام میں بیٹا اگر آپ صرف کنورٹیبل کوئی پریپیر کر لیں تو وہ سفیشنٹ ہے اصول سب میں یہ ہے کہ آپ نے پریزنٹ ویلیو نکال لیو یا جو بھی کیش فلو یا فائدہ کمپنی سے ملے وہ آپ نے پریزنٹ ویلیو نکال لیں جی بیٹا ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس کی پریکٹس کریں گے کنورٹیبل کی اور ہم پاسٹ پیپر کے پریکٹس کے ذریعے کریں گے اللہ حافظ